دوستو نئی دلی سے کانگریس میں بڑے فیر بدل کی خبر آ رہی ہے جس کا سیدھا اثر پنجاب کی سیاست پر پڑھنے والا ہے کانگریس پارٹی کی کمان پرینکا گاندھی بادرہ سنبھالنے جا رہی ہے پرینکا گاندھی کو راجہ سبا کا صدق سیاہ اور کانگریس کا راشتی آدھیکس بنایا جا رہا ہے پرینکا گاندھی کو یوپی کے بھاوی مکہ منتری کے روپ میں یوگی عدیتینات کے سامنے اتارنے کی بات بھی چل رہی ہے سوترو کا کہنا ہے کہ پرینکا گاندھی پنجاب کے باقی نیتر نفجود صدق کے سمپرک میں ہیں اور نفجود صدق کانگریس چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں دلی ویدان صبح چناف کے نتیجے گوشت ہونے کے بعد نفجود صدق کے عام آدمی پارٹی میں جانے کی چرچہ جورو پر ہے دوستو آج ہم نئی دلی میں چل رہی کانگریس کی سیاست اور اس کے پنجاب پر اثر کی بات کریں گے ارپیہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کانگریس کے بھویشہ کے سبند میں دو شب بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو آپ شروع کرتے ہیں نئی دلی کے راج نتیج گلیاروں میں پرینکا گاندھی کو راجہ سوا میں بھیجے جانے کی چرچہ چل رہی ہے 36 گڑھ مدھیا پردیش اور راجہ ستان کی کانگریس کی اور سے پرینکا گاندھی کو اپنے راجہ سے چناب میدان میں اتارنے کی مانگ کی گئی ہے اپریل میں راجہ سوا کے چناب ہونے ہیں اتنا ہی نہیں پرینکا گاندھی کو کانگریس کا راشتہ ادھاکس بنانے کا بھی دعویٰ کیا جارہا ہے توجہر انیس کے لوگ سوا چناب میں ہار کی جمعہ داری لیتے ہوئے راہل گاندھی نے کانگریس ادھاک کے پت سے اتفا دے دیا تھا راہل گاندھی نے یہ بھی کہا تھا کہ کانگریس کا اگلا ادھاکس گاندھی پروار سے نہیں ہوگا لیکن مجبوری یہ ہے کہ کانگریس کو ایک چٹ رکھنے کے لیے گاندھی پروار جروری ہے یہی کارن ہے کہ خراب صحت کے بعد بھی سونیا گاندھی کو کانگریس کے کارے کاری ادھاک کی جمعہ داری سنبھالنی پڑی تھی گاندھی پروار کو اب اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو گیا کہ راہل گاندھی کے بھروسے نرندر مودی اور عمیت شاہ کی جوڑی سے ٹکر نہیں نی جا سکتی اس لئے راجہ سبا کا صدح سے بنانے کے بعد اس سال کے مدہ تک ترینکا گاندھی کی کانگریس ادھاک کے پت پر تاج پوشی ہو شکتی ہے کانگریس یہ بھی سمجھ چکی ہے کہ اندر میں ستہ کا راشتہ اتر پردیش سے ہو کر جاتا ہے اس لئے پرینکا گاندھی کو یوپی کے بھاوی مکہ منتری کے روپ میں یوگی عدیتیانات کے سامنے اتارنے پر بھی وچار کیا جا رہا ہے پرینکا گاندھی کی یوپی میں سکریتہ کو کانگریس کی اس جوجنہ کے ثبوت کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے آئیے اب جرہ پنجاب کی راجنیتی کی بات کرتے ہیں تین سال پہلے پرینکا گاندھی کے دخل کے بعد ہی نفجوز سدھو کی کانگریس میں انٹری ہوئی تھی لوگ سبح چناب پرچار کے دوران بٹھنڈا میں پرینکا گاندھی کے سامنے ہی نفجوز سدھو دوارہ کیپٹن امرندر سنگھ پر بادلوں سے ملی بھگت کے اروپ لگائے گئے تھے ستروں کا دعویٰ کی پچھلے سات مہینے سے پرینکا گاندھی کے کہنے پر ہی نفجوز سدھو چپ لگا کر بیٹھے ہیں دلی بیدھان سبح چناب میں سٹار پرچارکوں کے لسٹ میں نام آنے کے بعد نفجوز سدھو اور پرینکا گاندھی میں ملاقات کی بات بھی سامنے آئی ہے ستروں کے انصار اب بھی پرینکا گاندھی اور نفجوز سدھو سمپرک میں ہیں اور نفجوز سدھو کے عام آدمی پارٹی میں شامل ہونے کی چرچہ میں کوئی دم نہیں ہے نفجوز سدھو کے نجدی کی ستر دورہ کانگرس نے چھوڑنی کے پکش میں کئی ترق دیے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جلد باجی میں بھاجپا چھوڑنے کا فیصلہ لے کر نفجوز سدھو کافی پشتا رہے ہیں اب وہ کانگرس چھوڑ کر کوئی نیا گھر دیکھنے کے موڑ میں کتے ہی نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ لگاتر تیسری بار دلی کا مکہ بنتری بننے کے بعد بھی اروند کیجری وال کو نفجوز سدھو بھروسے مند انسان نہیں مانتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب میں تیسرے بدل کی ابھی کوئی سنبھاونا دکھائی نہیں دیتی لوگ سبھا چناب اور بیدھان سبھا اپ چناب میں تیسرے بدل کا دعویٰ کرنے والی پارٹیوں کی لڑائی سبھ کے سامنے ہے نفجوز سدھو کا وشوہ شہکی پنجاب کو کیپٹن اور بادروں سے نجات دلانے کی ضرورت ہے سترو کا ماننا ہے کہ پنجاب کی جنتہ میں کیپٹن سرکار کے پرتیب بڑھتے آسنتوش کے ساتھ ہی نفجوز سدھو کی لوگ پریتا کا گراف بھی اوپر جا رہا ہے بھاج اپا سے دوریوں نے اکالی دل کو بوری طرح سے کمجور کر دیا ہے اس کے چلتے دوزار بائیس کے پنجاب ویدھان سبھا چناب میں بہو کونیا مقاولہ ہونے کی امید ہے کی نفجوز سدھو ابھی کانگرس میں رہ کر ہی چپ چاپ تماشا دیکھتے رہیں گے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیوان